اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے مکہ المکرمہ میں سارے جانتے ہیں اور مکہ میں پیدا ہونے کے بعد آپ علیہ السلام چالیس سال تک مکہ ہی میں رہے اللہ نے بازابطہ طور پر آپ کو چالیس سال کے بعد نبوت عطا فرما دی سب حضرات واقعی فیر سے چالیس سال پہ جب حضور کو نبوت ملی ہے تو اللہ کے نبی چالیس سال کے عمر میں نبی بننے کے بعد تیرہ سال اور مکہ میں رہے آپ جوڑ دیں چالیس میں تیرہ کتنے ساتھ ہو گئے ترے پن سال اور اس کے بعد عام مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے یعنی جب حضور کی عمر مبارک ترے پن سال تھی تو حضور نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت فرمائی اور عام مدینہ چلے گئے اب یہ جو عام مدینہ گئے مدینہ جانے کے بعد آپ دس سال رہے اور آپ کا انتقال ہو گیا اس طرح کل عمر مبارک ترے سٹھ سال حضور کے جو یہ شروعہ کے چالیس سال ہیں اس پورے زمانے کو اور اس سے پہلے کے زمانے کو آپ کی بلاجت سے پہلے جو زمانہ تھا یہ پورا زمانہ کہلاتا ہے زمانہ جاہریت بولے بھائی کیا اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ اور پیدا ہونے کے بعد سے چالیس سال کی عمر تک کا زمانہ یہ سارا زمانہ زمانہ جاہریت کہلاتا ہے یہ بات یاد رکھئے تو اس کے بعد جب آپ چالیس سال کی عمر میں نبی بنے ہیں اور آپ نے تیرہ سال مکہ میں گزارے تو یہ جو تیرہ سال کا بیچ کا پیریڈ ہے اس سے عربی حساب سے جو بولا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے زمانہ نبوت کیا بولیں گے یہ تیرہ سال کا گرور کے پیدایت سے لے کر چالیس سال تک کا زمانہ کیا کہلاتا ہے جائیت چالیس سے لے کر کے تلے پن تک کا کیا کہلائے گا زمانہ نبوت اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ سن پانچ نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا اگر میں یہ لفظ استعمال کرو کہ سن پانچ نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی بولیں پیتالیس سال کیونکہ یہ تیرہ سال نبوت کا دور ہے تو سن ایک نبوی دو نبوی تین نبوی چار نبوی پانچ چھے سار آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ نبوی سال یہ کل تیرہ سال ہے جو ہمارے آئیس پہ مال کیے جاتے ہیں تو اگر یہ بولا جاتا ہے کہ سن آٹھ نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا تو اب بتائیں آپ سارے کے سارے حضور کے عمر کتنی بیٹھے گی اٹھالیس سال تو یہ بات آپ بنیادی طور بھی اس کو نہیں نشین کر لیں اس کے بعد کا جو زمانہ ہے تریپن کے بعد سے جو اللہ کے نبی کا زمانہ شروع ہوتا ہے مدینہ جانی کے بعد میں وہ شروع ہوتا ہے ہجری زمانہ کونسا ہے ہجری زمانہ مدینہ جانی کے بعد وہ ہے پہلا ہجری سن کی ایک ہجری وہ ہے جو اللہ کے نبی کے مدینہ جانی کے بعد آئے وہ ایک ہجری اور وہ چلا ہے جب سے اور آج تک چلا رہے ہیں اس کے حساب سے اب 1443 کے اندر ہم اور آپ پہنچیں یہ وہاں سے چلا ہے اللہ کے نبی کے مقتہ سے مدینہ جانے سے سب حضرات کو سمجھ میں آگئے اب یہ ہجری ہو گئے اب اگر مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سن پانچ ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا بتائیے عمر کیا ہوگی حضورتی 58 کے پر سمجھ گئے نا سب حضرات اب ماشاءاللہ سے یاد ہو گئے سمجھ میں آگئے اب بہت آسانی ہوگی چونکہ آگے کہیں آئے گا پانچ نبوی کا یہ واقعہ کہیں آئے گا چار کا کہیں آئے گا ہاتھ کا اب مجھے بتانے نہیں پڑے گا اب بس یہ آکے کوڑ ورڈ ہے میں سمجھوں گا اور آپ سمجھیں گے کہ پانچ نبوی ہاتھ نبوی نو نبوی یا کہوں گا چار ہجری اور پانچ ہجری اور دس ہجری وہ آپ خود سمجھتے رہیں گے یہ ساری اتنا رہا تفصیل ہے جو بڑی عام ہے ہمیں اس کو ذہن میں رکھ لیں